میرے پیارے دوستے کو ہمیرا knitی مسئلہم کیسے ہیں آپ سر آج میں آپ کو بہت ہی مزے کے ریسپی شائر کرنے جا رہی ہوں آج میں بنا رہی ہوں مطن کا شاہی قورمہ یہ میری امی کی ریسپی ہے اور یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور اثینٹک ریسپی ہے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں اس کو مطن سے بنا رہی ہوں میں نے کتنا اس میں جو چیزیں میں انگرینڈ سے سکے اندر اندر یوز کر رہی ہوں میں آپ کو بتا رہی ہوں تو میں نے اس کے اندر لیا ہے ایک پونڈ میرے پاس مٹن ہے تھوڑا ایک پونڈ سے تھوڑا کم ہوگا ایک دو آنس تو سمجھیں چھوٹین آنس میرے پاس مٹن ہے ایک کپ میرے پاس دہی ہے پلین یوگرٹ اور ایک میرے پاس بڑی پیاس تھی جس کو میں نے فرائے کرنے کے بعد اس کو میں نے رکھ لیا ہے میرے پاس یہ ایک ٹیبل سپون جو ہے جنجر گالی کا پیسٹ ہے اور یہ میں نے اس میں ثابت گرم مسارہ لیا ہے اس میں میں با دو چھوٹے پتے جو ہیں وہ تیز پات کے ہیں اور ایک میں نے اس میں بڑی لائچی لی ہے کالی بڑی لائچی ایک میرے پاس دارچینی کا ٹکڑا ہے ایک انچ کا ہوگا پانچ ہے میرے پاس پانچ میرے پاس لاؤنگے ہیں اور ایک ٹی سپون یا کری میرے پاس ثابت کالی مرچے ہیں چلے میں اس کو اس میں ڈال رہی ہوں اور یہ میرے پاس جو ہے یہ ایک ورن ہیف ٹیبل سپون جو ہے یہ پیسا ہوا دھنیا ہے اور ایک ٹی سپون میرے پاس لال پیسیو مرچ ہے اور یہ میرے پاس سالٹ ہے سالٹ آپ کی ٹیسٹ کے لیے ساتھ جو آپ بھی استعمال کریں جتنا بھی آپ کو ضرورت ہو ایک ٹی سپون جو ہے پیسا ہوا میرے پاس گرم مسالہ ہے ایک ٹی سپون سے تھوڑا کم ہوگا اور یہ میرے پاس جائفل جاویتری کا پاورڈر ہے یہ میرے پاس آدھا ٹی سپون ہے اور یہ میرے پاس تھوڑے سے زافرانی میرے پاس اس کی جو سٹرنڈز ہیں وہ ہیں زافران کے تو اور میں اس میں آئل یوز کروں گی چلے پھر میں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بہت سیمپل سی ہے چلے میں اس کو اس میں بنا رہی ہوں پریشر میں گرم میں میں اس میں آئل ڈال رہی ہوں تقیباً میں اس میں آدھا کب جہا ہے وہ آئل ڈالوں گی کی گوش زیادہ ہو جائے میں اس میں پیاس جا رہی ہوں اس کو ہم تھوڑا سا مجھے اس میں بلکل ذرا سا فرائے کرنا ہے کیونکہ میں اس میں گرم مسالہ پر اپنا پورا ڈال دوں گی جو میرا ثابت گرم مسالہ ہے اس کو تھوڑا سا دو منٹ کے لیے ہم فرائے کریں گے پھر میں اس کو سب کو نکال لوں گی اپنا پیاس میں پکانا ہے پھر ہم پیاس نکال لیں گے کیکہ مجھے پیاس کو بابنے پیسنا ہے چلے دیکھیں میں نے پیاس نکال لیا گرم مسالہ ہے اب میں اس کو بابنے پیس ہوں گی تو میں آپ کو دکھاؤں گی میں کس چیز کسا اس کو پیسنا ہے مجھے اب میں اس میں اپنا گوش ڈال رہی ہوں اگر آپ کو اس میں اوڑی سا دل جائے گا بابنے اس کو نکال لیے گا اگر آپ کو اس میں اوڑی سا دل جائے گا بابنے اس کو نکال لیے گا ہم پہلے پیسے ضروری تک پھر ہوں بھونے کے بعد میں اس میں لسا ضرور ہوں میں اس میں اپنا لسا ضرور کیا ہے اس کے پیسے چامل کرتے ہوں یہاں تک بھونے گا جب تک لسا ضرور کی سمیل کھٹم نہ ہو جائے ہمارے لسا ضرور کے سوال کی حضر میں اس میں بھل ہے 12 ڈسپون 1 ڈسپون سال کمجی پیاز پھونیا اس پیس اس کو کنیہ میں ستعمال کریں گے اس کا پیس پناییں گے اس کو پیس لیں گے اس درست میں ڈالیں اس کو پیس پناینا میں اپنے برینڈر میں ڈال رہی ہوں ڈال جگرم پاکن پیس پناہ کہ ہوں اس کا پیس پناہ رہی ہوں ہم نے پیس بنا کے پیاس کبھی تلی اور پیاس کبھی جو ہمارے درائی سپائس کبھی بنا کے رکھ لیا ہے ان کو ہم این میں ڈالیں گے اب میں اپنے درائی گرین گرین چھے ہیں جس میں سفتین ہیں پسابہ دانیا مرچے اور نمک یہ میں ڈالیں گے تو میں اس کو تقریباً پانچ سے دس منٹ تک اس کو بھونوں گی یہ دیکھا ہے اس کو بھون رہی ہوں پھر میں آپ سے پانچ منٹ میں ملتی ہوں پس اسے میں بھونوں گے کچھ بھی نہیں ایٹ کریں آپ کو دکھاؤں گی اسے بند کرنے سے پہلے تقریباً میں سات آف منٹ تک اس کو بھون لیا ہے اب میں اس میں پانی ڈال کے اس کو تھوڑا پانی ڈالوں گی بس اور میں اس کو پکنے کو رکھ رہی ہوں تقریباً آپ کو اس میں ایک سیری کے آواز آئے گی اس کو بعد اس کو جو ہے اپنی جو ہیٹ ہے وہ لو کر دیجئے گا میڈیم سے لو پہ اور اس کو لو ہیٹ پہ تقریباً دس منٹ کے بھی اور چھوڑ دیجئے گا اور بعد میں اس کو جو ہے جب پریشو کر آف کر دیں گے اپنی ہیٹ اس کے بعد اس کو جب تب سٹیم سارا سا نکل جائے گا اس کے بعد آپ سو کھول دیجئے گا پھر باقی پروسس جا ہم اس کے بعد شروع کریں گے پریشو کر کے ہمارے جو سٹیم ختم ہوں چلیں یہ ہمارا جو ہے گوش جو ہے یہ دیکھیں ہوں کتنا گل ہے تھوڑی اس میں کسر ہے لیکن ہمیں اتنا چاہیے تھا ہمیں بلکور ڈھننی چاہیے تو اب جو تھوڑا بھونیں گے پھر میں نے پیس پڑایا ہے یہ وہاں جو آپ کو بتایا تھا پیاس کا دہی کا اور گرام مسالے اور وہ جو میں نے اس میں پیسی بھی لائچی جائفل جاوی تری زافران اور میں نے گرام مسالے پہ سوا بھی ڈالا سوا بھی ڈالا تھا تو ان کو ہم سب جو اس کے اندر تھوڑا سمیں اس کو بھون لکھیں اس کو ایٹ کر کے اس کو دم پہ رکھ دیں گے پریشو کر کو اس سے گوش نکال کے اپنے دوسرے پین میں رکھ رہی ہوں دوسرے پین میں دوسرے پین میں بھون سکیں سارا گوش میں اس میں ڈال دوں گی گوش دیکھیں بلکل گیا ہے بس ذرا سی اس میں کسر ہے تقریباً دس پندہ منٹی کسر ہو رہا ہے اس کو پکانے کے لئے تقریباً یہ بھون رہا ہے کیونکہ اس کے لئے میں نے پانی پہلے اٹھ کرتا ہے میں چاہ رہی ہوں اس کو تھوڑا سا درائے کروں جو ہم نے پیکٹ پین ڈالیا تھا تو اس کو تھوڑا سا درائے کر پھر میں اس میں اپنی چھتیں ڈالوں گی پھر یہ اٹھ کر رہی اپنا پیسٹ مین جو اس کے لئے میں مین جو اس کے لئے میں جو مین شید ہوتی یہ پیسٹ اس کا ہوتا ہے جو اس کی وجہ سے بہت مزیکہ بانتا ہے بہت اچھے اس کی سمیل ہوتی ہے بہت اچھا پیسٹ ہوتا ہے بہت اچھا پیسٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں پانی ایڈ کر رہی ہوں 3-4 ٹیبل میں پانی ڈال دیئے اس کو دس منٹ تک سمر کرنا ہے تو اس میں یہ جو ہے آرام سے پانی جو ہے یہ جلے نہیں آرام سے پانی کے ساتھ یہ پک جائے سمیل اتنی اچھا رہی ہے میں اس کو ہیٹ اپنی لوگ کر رہی ہوں اور میں اس کو کور کر رہی ہوں تو میں اس کو 10 مینٹ کے لئے لوگ پہ رکھ رہی ہوں چلیں اس کو 10 مینٹ ہو گئے ہیں اور میں اس کو دیکھ رہی ہوں کیسا ہمارا کورما جو ہے وہ تیار ہوا ہے بلکل صحیح ہے میں اس ساتھ ٹھک نہیں رکھوں گی بلکل پورفیکٹ ہے اور میں اس کو اب ڈش آؤٹ کر رہی ہوں سٹوپ میں نے اپنا آف کر دیا ہے اب ہم اپنے کورما اس کو ڈش آؤٹ کر رہے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتے کتنی زبدست جو اس کے سمیل آرہی ہے یہ دیکھیں ہمارا زبدست تھا جو ہے یہ شاہی کورما تیار ہے شاہی مٹن کورما اب میں اس کو جو ہے اس کی گانشمی کرتی ہوں آپ کو بتاتی ہوں چلیں یہ ہمارا زبدست ہے جو کورما تیار ہے اب میں اس کو اپنے بادام جو ہے ان سے میں ڈشاکو کر رہی ہوں اس کی گانشنگ کر رہی ہوں اتنی اچھی سمیل آرہی ہے میں آپ کو کیا بتاؤں بہت ہی زبدست اس کی سمیل آرہی ہے بہت مزے کا بنائے تو میں نے اس کی گانشنگ کر دی آمنڈ سے یہ تھوڑے میرے روزز بغیرے رکھیں تاکہ شاہی کورما ہے تو کچھ شاہی سا وہ بھی ہونا چاہیے ambiance بھی ہونا چاہیے اور چلیں پھر آپ اس کو بنائیے گا اور مجھے اس کا فیڈبیک زیادہ کیجے گا کیسا بنا آپ کا اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کرنا وائکن نہ بھولیے گا اور ساتھ ہی جب بیل کا آئیکن ہوتا ہے اس کو بھی ہٹ کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میری ریسیپیز کو نوٹفیکشن سب سے پہلے ملے چلیں پر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ پھراؤں گی اپنا بہت سے خیال اکھئے گا دعا میں یاد اکھئے گا اللہ حافظ موسیقی